الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین آج کے درس میں مختصر وقت میں ایک بات دیکھیں گے اہلِ باطل کا ایک منحج ہے یا اہلِ باطل کا ایک طریقہ ہے اس سے پہلے یہ کہ اہلِ حق کا جو طریقہ ہوتا ہے کسی چیز پر عمل کرنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اہلِ حق جو ہوتے ہیں پہلے دلائل کو اکٹھا کرتے ہیں قرآن و سنت کی جو دلیلیں ہیں پہلے وہ جمع کرتے ہیں ان کو جمع کرنے کے بعد پھر اس سے جو عمل ثابت ہوتا ہے پھر عمل کرتے ہیں یا جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے اس عقیدے کو لیتے ہیں لیکن اس کے خلاف اہلِ باطل کا جو منحج پہلے سے رہا ہے اور ہمیشہ سے اہلِ باطل کا ایک منحج ہے ایک طریقہ ہے کہ وہ عمل پہلے ایجاد کرتے ہیں کوئی عقیدہ پہلے گڑتے ہیں اور اس کے بعد اس عمل کو ثابت کرنے کے لیے یا اس عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پھر دلیلیں ڈھوڑتے ہیں اب ان کو اپنے اس منحج یا اپنے اس عقیدے اس عمل کو ثابت کرنے کے لیے کہیں سے بھی کچھ دلیل مل جائے اس کو لے لیتے ہیں یہ بہت بڑا فرق ہے اہلِ حق اور اہلِ باطل کا اہلِ حق ہمیشہ دلیلوں کو پہلے جمع کرتے ہیں پھر جو عمل ثابت ہوتا ہے تب کرتے ہیں نئی ثابت تو نہیں کرتے ہیں لیکن اہلِ بیداد عمل پہلے ایجاد کر دیں گے عقیدہ پہلے گڑ لیں گے اب اس کے بعد دلیلیں ڈھوڑیں گے تو قرآن میں کہیں مل جائے نہیں ملا تو توڑ مرود کے پیش کر دیا حدیثیں کچھ مل جائیں ان کے مطلب کی تاکہ اس سے ثابت ہو جائے تو یہ اہلِ باطل کا پرانا ان کا طریقہ رہا ہے اسی حوالے سے یہ جو مہینہ چل رہا ہے رب الاول کا مہینہ اور اس میں ایک بڑی بیداد کی جاتی ہے ملاد کے نام سے اور ملاد النبی یا عید ملاد النبی کے نام سے باقعدہ منایا جاتا ہے تو عید ملاد النبی کی دلیلیں دی جاتی ہیں اپنے اس عمل کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں پیش کی جاتی ہیں اور قرآن سے دلیلیں دی جاتی ہیں قرآن تو آج کا نہیں ہے چودہ سو سال پہلے آیا ہے لیکن لوگ اس بیداد کو اس اپنے نکالے ہوئے عمل کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے دلیلیں دیتے ہیں تین دلیلیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں اہلِ باطل جو دیتے ہیں ایک سورہ یونس کی آیت ہے قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو یہ سورہ یونس کی اٹھاؤن نمبر کی آیت ہے فَلْيَفْرَحُو سے وہ جو ہے ذَلِكَ وَخَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُون آگے پوری آیت ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت ہے اس میں کیا اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دو آپ کہہ دو کہ یہ اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت کی وجہ سے ہے یہ اللہ کا فضل اللہ کی رحمت ہے اور اس وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ لوگ خوش ہو جائیں فَلْيَفْرَحُو لوگ خوشی منائیں یا خوش ہو جائیں اور یہ جو نعمت ہے یہ دنیا کے سارے خزانوں سے بڑھ کے ہے کہا دیکھو اس آیت میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ اللہ نے نبی سے کہا لوگوں کو بتاؤ لوگوں کو کہو کہ چاہیے کہ لوگ خوش ہو جائیں فَلْيَفْرَحُو لوگ خوش ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم خوشی تو بناتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو سب سے بڑی نعمت کیا ہے سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں نبی ہے اللہ نے کیا کہا کہ خیرم ممہ اجمعون لوگ جو کچھ سونا چاندی مال دولت جمع کر رہے ہیں ان سب سے بہتر یہ نعمت ہے ان سارے خزانوں سے بہتر تو سارے خزانوں سے بہتر نبی ہیں ہم بھی مانتے ہیں حالانکہ اس آیت میں اکثر والبا نے کہا کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے اور دین حق ہے جو اسلام ہے جو دین حق ہے وہ اور جو قرآن ہے اس کی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری نعمتوں اور سارے خزانوں سے بڑھ کے یہ نعمت ہے جو قرآن مسلمان کے پاس ہے اللہ نے اس کی بات کہی ٹھیک ہے ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے بارے بھی کہا ہے کہ اللہ کے نبی سلم سارے خزانوں سے بہتر ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہم مان لیتے ہیں لیکن کیا اس آیت سے وہ مطلب نکل رہا ہے اللہ نے کہا خوش ہو جاؤ تو خوش تو ہر مسلمان قرآن سے ہے قرآن کی نعمت اسلام کی نعمت پا کے ہر مسلمان خوش ہے کوئی مسلمان خوش نہیں ہے خوش ہونا الگ چیز ہے خوشی منانا الگ چیز ہے صحابہ اس آیت کا کیا مطلب سمجھے جب بھی کوئی آدمی یہ آیت پیش کرے آپ بولو یہ آیت آج کی ہے چودہ سو سال پہلے آیت آئی ہے نبی کے اوپر نازل ہوئی نبی نے صحابہ کو بتایا صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا صحابہ خوش ہوئے کی نہیں وہ لے کہا خوش ہوئے خوشی منایا کی نہیں منایا نہیں منایا کبھی خوش تو ہوئے ان کے دل میں خوشی تھی لیکن کیا خوشی منایا کوئی دن تائے کیا خوشی کے لیے کوئی مجلس لگائی خوشی کے لیے تو یہ آیت کو توڑ مروڑ کر کے اپنے مطلب کی نکالنا کہ دیکھو اس سے عید ملاد نبی ثابت ہو رہی ہم خوشی تو منا رہے تو سوال یہ ہے کہ یہ آیت صحابہ نے اس کا مطلب سمجھا کی نہیں سمجھا صحابہ نے خوشی منائی کی نہیں منائی نہیں منائی نہیں منائی تو ہم بھی نہیں منائیں گے جو مطلب صحابہ نے نہیں سمجھا اس کا آج ہم مطلب نہیں سمجھیں گے اس کو یاد رکھئے کہ قرآن کا جو مطلب صحابہ نے نہیں سمجھا یا آپ خیر القرون آپ کہلیں صحابہ تابعین تباہ تابعین یہ تین دور جو سب سے بہترین دور ہے جو مطلب انہوں نے اس آیت کا نہیں سمجھا ہم نے سمجھتے ہم ان سے آگے نہیں جاتے ہماری فہم ہمیشہ ان کی تابع ہوگی تو اس آیت کو پیش کرتے ہیں دیکھو یہاں پر خوشی تو آپ کیا کہیں کہ بھئی خوش تو ہم بھی ہیں اللہ کے نبی خود نعمت ہے قرآن نعمت ہے دین نعمت ہے خوش ہم بھی ہیں لیکن خوشی صحابہ نے منایا نہیں کوئی دن نہیں تائی کیا ہم بھی نہیں کرتے ایک آیت اور پیش کرتے ہیں سورہ زہا کی دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا اپنے رب کی نعمت کو بیان کر اپنے رب کی نعمت بیان کر دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے نبی ہے تو ہم مجلس میں کیا کرتے ہیں مجلس میں نعمت بیان کرتے ہیں جو ہم مجلسیں لگاتے ہیں عید ملاد کی اس میں ہم نعمت بیان کرتے ہیں تو اللہ نے کہا نعمت بیان کرو نبی سے پڑھ کے نعمت کوئی ہے نہیں تو ہم نعمت بیان کرتے ہیں تو آپ وہی سوال ریپیٹ کرو کہ یہ آیت تو چودہ سو سال پہلے آئی ہے قرآن کی تو نبی نے جب یہ آیت پڑھی تو نبی نے اس کا مطلب کیا سمجھایا صحابہ کو اور صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا صحابہ نے نعمت بیان کیا کیا نہیں بیان کیا انہوں نے اس آیت کا مطلب سمجھا کیا نہیں سمجھا اور نعمت بیان کرنا اچھی بات ہے اگر اس سے مراد یہ آدمی لیتا ہے کہ نبی نعمت ہیں اور اس کو بیان کرنے کا اللہ نے حکم دیا ٹھیک ہے تو اس کے لیے سال میں ایک دن بس نبی تو زندگی بھر نعمت ہے نا ایک مسلمان کے دل میں اللہ کے نبی سلم کی محبت اور نبی کی نعمت پا کے تو وہ زندگی بھر خوش ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے ایک دن تیہ کرنا کیا اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ سال میں ایک دن فلاں تاریخ کو نبی کی نعمت بیان کرو ایسا ہے نعمت بیان کرو ہمیشہ بیان کرو نبی کی تعریف ہمیشہ کرو نبی کی تعریف زندگی پر کرو اس کے لئے ایک دن تیہ کرنا ایسا ہے یا کیا اس سے نکال کر کے کہ نعمت ہے ہم بیان کرتے ہیں بیان کرو ہمیشہ روز بیان کرو ایک دن کیوں سال میں ایک دن کیوں آپ کو سال میں ایک ہی دن آتا ہے نبی کی نعمت بیان کرنے کے لئے تو اس آیت سے بھی وہ مطلب نہیں نکلتا جو نکال رہا ہے اس سے کوئی دلیل نہیں نکلتا لیکن اہلِ باطل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہیں نہ کوئی لفظ تو ملنا چاہیے جس سے اپنے موقف کو ثابت کریں ایک آیت اور پیش کرتے ہیں سورہ مائدہ کی اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے ہواریوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور آسمان سے دسترخان نازل ہو تو عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا اور اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ دسترخان نازل کر آسمان سے اور اس دن کو ہم عید بنا لیں تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا جس دن دسترخان نازل ہوگا اس دن کو عید بنا لیں گے تو کہا دیکھو جب عیسیٰ علیہ السلام جس دن دسترخان نازل ہوا یا ہوگا اس دن کو عید بنانے کی بات کر رہے ہیں تو جس دن کوئی بڑا ایونٹ ہو جائے بڑا حادثہ ہو جائے اس کو عید بنا سکتے ہیں تو دنیا میں سب سے بڑا ایونٹ کونسا ہے نبی کی پیدائش کا دن جب عیسیٰ علیہ السلام دسترخان نازل ہونے والے دن کو عید بنا سکتے ہیں تو ہم نبی کی پیدائش کے دن کو عید کیوں نہیں بنا سکتے ہیں ایسا لوگ بولتے ہیں رہا مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور کوئی بھی نبی اپنی امت کے لیے کسی دن کو عید قرار دے دے تو وہ عید ہے کی نہیں ہے اگر کوئی نبی اپنی امت کے لیے کسی دن کو عید بنا دے وہ عید ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم کس نبی کو فالو کر رہے ہیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ علیہ السلام ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں ہم جب ان کی اتباع کر رہے ہیں تو کیا ہمارے نبی نے اس بارہ ربی الاول کے دن کو عید قرار دیا نہیں دیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے اگر کسی دن کو عید بنا دیں تو ان کی امت کے لئے عید ہے وہ لیکن ہم تو ہمارے نبی کی بات مانیں گے نا ان کی اتباع کریں گے تو ہمارے نبی نے بارہ ربیل اول کو جب عید نہیں بنایا تیہ نہیں کیا تو ہم تیہ کرنے والے کون ہوتے ہیں تو اس آیت سے وہ جوڑ جاڑ کے نکالنا کہیں سے بھی کچھ بھی کیا صحابہ نے اس کا وہی مطلب سمجھا جو آپ سمجھ رہے ہیں تو ہمیشہ صحابہ کو نمبر ایک پر رکھنے کا کوئی بھی آیت پیش کرے کوئی آدمی یہی بولنا صحابہ نے کیا سمجھا آپ صحابہ کا سوال کریں بہت ساری بداتوں کی آپ جڑ کٹ دیں گے صحابہ سب سے پہلے کرائٹیریا وہ جو انہوں نے سمجھا ہوئی سمجھنے کا جو نہیں سمجھا ہوئی سمجھنے کا تو یہ تین دلیلیں قرآن سے دی جاتی ہیں عید ملاد النبی منانے کی جبکہ اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا یہ آیتیں ان کے پاس بھی تھی انہوں نے ان آیتوں سے عید ملاد النبی نہیں منایا آج بھی نہیں خیر القرآن صحابہ تابعین تباہ تابعین تینوں دور میں کبھی یہ بدات نہیں تھی بعد میں ایجاد ہوئی تو یہ اہلِ باطل کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دلیلوں کو توڑ مروڑ کے اپنے مطلب کی نکالنا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اہلِ حق کا منحج قبول کرنے کی اس پہ چلنے کی توفیق ادا فرمائے اہلِ باطل کے منحج سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبلِ رب العالمین السلام علیکم ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحجِ سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہِ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن